ہیلو فرینڈ اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان نومان خان یو آر واشنگ مائی یوٹیوب چینل تو ناظرین آج ہم بات کریں گے نو مائی واقعے کے بارے میں کہ اس واقعے کے پیچھے کون ملوث تھا کن لوگوں نے یہ واقعہ کروایا اور جن لوگوں نے یہ واقعہ کروایا انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا اور کون سی پارٹی اس میں ملوث تھی آئیں میں آج آپ کو اس کے سارے حقائق بتاتا ہوں دوستو عمران خان کی ایک اور بات سچ ثابت ہو چکی ہے اس نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے نومائی کا واقعہ کروایا انہی لوگوں نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا وہ فائدہ کیا اٹھایا ہے کہ نواز شریف اس ملک میں واپس آ چکا ہے نواز شریف چار سال سے اس ملک سے بھاگا ہوا تھا وہ کوئی نہ کوئی راہ ڈونڈ رہا تھا کہ میں کسی نہ کسی بہانے سے اس ملک میں واپس آؤں اور دوبارہ اقتدار پر قابض ہو جاؤں تو انہیں کوئی نہ کوئی وجہ چاہیے تھی تو نومائی واقعے کے پیچھے پوری نون لیگ ملوث ہے ان کی یہ پلاننگ تھی کہ اس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا اسی طریقے سے عوام پرتشدد واقعات کرے گی اور اسی کی آڑ میں ہم پی ٹی آئی کو ختم کر کے پی ٹی آئی کو جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینکیں گے اور پھر ہم آرام سے پاکستان میں آ کر دوبارہ حکومت کریں گے تو نومائی واقعے کے پیچھے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے نون لیگ نے تیع کی ہیں طاقتور لوگوں کے ساتھ مل کے نون لیگ نے یہ کام اکیلے نہیں کیا طاقتور لوگ بیچ میں شامل تھے جنہوں نے مل کے عمران خان کو سائڈ پہ لگایا اور عمران خان کی بات سچ ثابت ہوئی ہے اس نے کہا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس واقعے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کی بات سچ ثابت ہو چکی ہے ورنہ نواز شریف اس ملت میں واپس کبھی بھی نہ آتا اگر عمران خان باہر ہوتا تو ان کا یہی پلان تھا کہ عمران خان کو اندر کیا جائے کسی نہ کسی معاملے میں پسا کر تو یہ ساری کساری پلاننگ نون لیگ نے کی اپنے دور میں طاقتور لوگوں کے ساتھ مل کے تاکہ عمران خان کو سائڈ پہ لگایا جائے اور ہمارا رستہ صاف ہو جائے نون لیگ جو بار بار لیول پلینگ فیڈ کی بات کرتی تھی تو لیول پلینگ فیڈ یہی تھی کہ عمران خان کو سائڈ پہ لگایا جائے اس کو جھیل میں بیجھ جائے پھر ہم آئیں گے ہر دفعہ طاقتور لوگ نواز شریف کے ساتھ کیوں مل جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ لوگ پیسہ کھلاتے ہیں ان لوگوں کے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہے کہ جب یہ مخالفین کو پیسہ دیتے ہیں ان کے آگے جب خزانوں کے موں کھولتے ہیں تو مخالفین بک جاتے ہیں اسی وجہ سے ہر دفعہ نواز شریف طاقتور لوگوں کے ساتھ مذاکرت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ ہر دفعہ ڈیل کر کے پاکستان واپس آتا ہے تو نو مائی کا واقعہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کا پلین تھا انہی لوگوں نے کروایا اور انہی لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور یہی لوگ آج پاکستان میں مجود ہیں ورنہ ان کا وجود ختم ہو چکا تھا اگر نو مائی کا واقعہ نہ ہوتا لیکن یہ جو مرضی کر لیں عمران خان اقدار میں واپس ضرور آئے گا یہ جتنی مرضی چالے چلیں کیونکہ ایک چال یہ چلتے ہیں ایک چال میرا رب چلتا ہے تو وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو نو مائی واقعہ کی حقیقت کے بارے میں کس نے کروایا اور کن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ